وہ بھی تھوڑے مولویٹ آپ تو نہیں ہو گئے تتا نہیں ٹھیک ہے باجی اللہ تالہ خوش رکھے آپ کو چھوڑ پوچھنا چاہیے سیمی نہیں میں نے دعاوں میں یاد رکھی انشاءاللہ ضرور آپ بھی آپ بھی آپ شادی کی تیاری کریں بس ٹھیک ہے نا اللہ حافظ بہت شکریہ آپ نے کال کی اور آپ سب بھی کال کر کے ہمارا ساتھ چامل ہو سکتے ہیں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں نمبرز آپ کی سکرین برہے ہیں جی شاہ صاحب بات ہو رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ساتھ سو چیہ سی چار اکل چالیس دفعہ چینی پہ نمک پہ یا پانی پہ چار 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 کی فارمیشن سے وہ گھر میں کریں پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہی چیز ریپیٹ کریں اچھا یہ ایک چیز ہو گئی اب دوسری چیز جو سیمی کو بتا رہا تھا شادی میں رکاوٹ یا بددش ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر جو ہے نا چیز یہ کہ جو جیسے لوگ کہتے ہیں صاحب علم یا عامل کہلے ہیں غلطی کیا کرتے ہیں پڑھنے کو بتا دیتے ہیں مگر کیونکہ نام کے عدد غلط ہوتے ہیں اب جیسے سائمہ ہے اس کے نام کے عدد میں مسئلہ ہے اس کو اگر شادی بھی ہو گئی تو پرابلم رہے گی اس کے لیے یہ کرتے ہیں تسخیر کا استعمال کیا جاتا ہے تسخیر کے لیے چاروں کل آئیڈیل ہے اب یہ نہیں کہ کوئی اور کر لیں وہ کپی پیسٹ نہ ہو جائے لیکن کوپی پیسٹ کرنے سے فائدہ نہیں کیا اس کا استعمال الگ الگ ہے ٹھیک ہے نا ہر نام کے ساتھ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چاروں کل کا استعمال کیا جاتا ہے اچھا یہ جو ہے کہ اگر یہ کیا جائے کہ جو میں نے طریقہ بتایا تھا کہ تصویر رکھے ورنہ یہ کہ پانی رکھا جائے اگر بیٹی ہے بیٹا ہے گھر پر شادی نہیں ہو رہی رکاوٹ ہو رہی ہے مسئلہ ہے آدمی سومز رہا ہے عام چیز ہے ہمارے حساب سے عام چیز ہے یا متعلق پڑھیں ایک ہزار دو دفعہ ہر نماز کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور پھر جو ہے سورہ تہا ایک دفعہ جی شاہ صاحب ابھی ہمیں بریک پر جانا ہے تو چلتے ہیں کمیشل بریک کی طرف اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروریم صوفی گائیڈنس اور ہمارے ساتھ ہمارے گیس شاہ صاحب موجود ہیں اگر آپ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں لائف تو انٹیٹینمنٹ کا نمبر ہے اس کے لئے اور اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہیں تو پری بوکنگ کی سہولت بھی ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا کسٹمر کے ایک نمبر ہے باقی کی جو ڈریکشنز اور تفصیل ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی اور جو بات میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں شروع میں بھی اور بریک میں بھی اب تو آپ کو باتا ہے لیکن آپ کے لئے بہتر ہے اس میں آپ کی بہتری ہے کہ اگر ہیلت کے ایشوز ہیں تو آپ انڈکٹری بھی سے ضرور ساتھ ساتھ رابطے میں رہے گا اور اگر اگر ایشوز ہیں تو اس کے لئے آپ نے اپنے سولیسٹر سے بھی ساتھ ساتھ ضرور رابطے میں رہنا ہے کیونکہ پرنام میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ شاہ صاحب کیونکہ روحانی علم رکھتے ہیں روحانت کی روشنی میں ہوتا ہے قرآن پاک کی روشنی میں اور علم العداد کی روشنی میں ہوتا ہے جی شاہ صاحب اور شاہ صاحب نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا بریک میں کہ شاہ صاحب جو دعائیں بھی اور وظائف انہوں نے بتائے کیونکہ وہ سب کے لئے بہت اچھے ہیں رزق کے لئے اور گھر میں جو تھوڑی بہت اونچنی چھوڑ جاتی ہے اس کے لئے بہت اچھے ہیں ہم شاہ صاحب بتاتے ہیں لیکن بعد میں پروگرام کے بعد بھی کالز آتی ہیں لکھنی پاتے کچھ لوگ تو ہم ایک ویک میں ایک وظیفہ بتائیں گے تو آپ ضرور پروگرام دیکھا کیجئے گا ایک ویک میں جب دکھائیں گے تو آپ سب لکھ سکتے ہیں آپ کے لئے بھی آسانی رہے گی اور پھر دوسرے ویک میں پھر نیا وظیفہ ہوگا اور دعائیں یہ جو شاہ صاحب نے بتائیں وہ بہت ہی اچھی ہیں اور بہت ہی کارامت ہے شاہ صاحب سب کے لئے بہت اچھی ہیں ایک بات بتاؤں اب جیسے فور اگزامپل جو ہے میں اس میں پیچیز کی بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے وظائف دینے میں ٹھیک ہے نا اور وظائف یہ تشخیص جب کرتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے نا آن ائر تو ایک ڈفرنٹ چیز ہے آف ائر ایک ڈفرنٹ چیز ہے جو سامنے بیٹھے ہوں تو ایک ڈفرنٹ چیز ہے ٹھیک ہے نا تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کو رسک کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے نوکری کرنوں پورا نہیں پڑڑا رسک میں فروانی نہیں ہے اخراجات زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا پیسے کمارا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ ایک کہ وہ کمارا ہے مگر پورا نہیں پڑڑا دوسری یہ کہ اس نے پہلے کچھ ایسی غلطی کر دیا کرزہ لے لیا ہے اب وہ کرزہ چکانے کے چکر میں وہ کام کر رہا ہے اس میں دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا یہ بھی رسک کا ہی مسئلہ ہو گیا تیسری چیز کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا فور اگزامپل جو ہے گورنمنٹ فنڈنگ پر ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر لیمیٹڈ ہے وہ چاہتا ہے کام کرنے کو وہ تیسری چیز ہو گئی ہے شاہ صاحب محضر چاہتی ہو آپ کو لوگ رہے ہیں کالر ہیں آپ کی جازت ہو تو لے لیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہے جی میں اپنے بیٹے کا پوچھنا تھا جی بیٹے کا نام بتائیے جی وسیم احمد وسیم احمد اور کیا سوال ہے آپ کا اس کا پوچھنا تھا کہ اس کی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کی شادی کب ہوئے گی تو ابھی ہو نہیں رہی ہے کتنی ایج ہے ان کی اس کی ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی ایٹ ٹھیک ہے آپ بات کر لیجی شاہ صاحب سے جی شاہ صاحب جی سلام علیکم باجے واریکم سلام سوی شاہ وہ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھنا باجی یہ مجھے بتائیں یہ ٹوانٹی ایٹ ہی ایج ہے یہ یہاں پیدا ہوا ہے یہ یہاں پیدا ہویا دیٹ او برد بتائیں گے پلیز دیٹ او برد تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ پکا پتا ہے ٹوانٹی ایٹ ہی کا ہے جی جی ٹوانٹی ایٹ اور ٹوانٹی نائن کے درمیان ہے نا ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی نائن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں پہلے کوئی کوئی نکاح وغیرہ ہوا ہے اس کا کوئی شادی وغیرہ نہیں اس کی شادی وہ رکھی تھی تو دو ویک پہلے نکاح نہیں ہویا بس وہ ٹوٹ گئی تھی شادی اس کی لڑکی کا نام بتائیں گے پلیز لڑکی کا پہلے والی کا جی جس سے ٹوٹا ہے اس کا نام سہر تھا سہر ہاں جی آفتاب و سہر لڑکی کہاں یہاں پہ ہے یہ یہاں پہ ہے لندن میں ہے نا لڑکی کو دیکھا تھا آپ نا ہی پڑھتے تھے ایک ساتھ دونوں نا ہم اچھا لڑکا آپ کا قد میں لمبا ہے ہی لمبا نا وہ ہم آنکھیں باہر کی طرف ہیں ہی جی ہم ہم لڑکی جو ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی یعنی کہ کٹ کٹ اچھا ہے اس کا ہاں اس کی وہ بھی لمبی تھی ہاں کٹ کٹ اچھا ہے سیننڈر کا ہم لڑکی کے بال چھوٹے کٹے ہوئے تھے آہ لندے نہیں تھے میڈیم تھے بس میڈیم تھے ہاں یعنی کہ پورے فل لنگت بال نہیں تھے اس کے نہیں فل نہیں تھے بس میڈیم بال ایڈیوکیٹڈ ہے اچھی لڑکی ہاں وہ فارمسی تھی ہاں ہائیلی ایڈیوکیٹڈ ہے لڑکا بھی ٹھیک ٹھاک ہے آہ لڑکا بھی فارمسی ہے بڑے ہیں ہاں ٹوٹی کیسے باجی ہے وہ باس آپس میں وہ لڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی ہے لڑکی نے رفڑ کھڑا کر دیا ہاں لڑکی نے ہاں اچھا یہ کتنے سال سے افیر چل رہا ہے تین ایک سال سے ہاں تین چار سال سے ہاں تین ایک سال سے باجی دیکھیں کوئی ایسی کوئی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ لڑکی نے بنا کر دیا ہے ہاں لڑکی نے کرا نا ہاں لڑکی نے کر دیا نا تو اس میں وسیم احمد کی کوئی وہ نہیں ہے یعنی کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیز یہ کہ میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں نہ رہیں کہ کوئی بندش ہے یا کسی نے رکاوٹ کر دی یا کسی نے کوئی کارٹ کوٹ کر دی کہ رشتہ ٹوٹ جائے لڑکی کا اپنا ہی ایک ایجنڈا ہے اچھا ہاں لڑکی کا اپنا ایجنڈا ہے اور اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بائید نہیں ہے کہ یہ واپس جو ہے نا دوبارہ اپروچ کی جائے اچھا شادی نہیں آئی گی یہ دوبارہ جی یہ اس کے ساتھ نہیں آئی گی دوبارہ کوئی بائید نہیں ہے کہ لڑکی دوبارہ پھر جائے اچھا ہاں کیونکہ اس کا بھی وہی مسئلہ ہے جیسے ان کے ساتھ تھا نا کہ وہ یہ ڈیسیشن جو ہے نا اس کی بہت پاور جو ہے نا وہ آپس میں ویک ہے لڑکی کی لڑکی کی اندر خود سے ہی جو ہے نا یہ خود سے یہ مسئلہ ہے اچھا ہاں تو کوئی بائید نہیں ہے لیکن اگر آپ کو میں ویسے پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ لڑکی کے کوئی ایسے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ہلو ٹیڈی میں سن رہی ہوں گی جی لڑکی کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے وسیم احمد کی اس کی شادی ہو جائے گی اور اسی سال میں انشاءاللہ اللہ تعالی کرے گا یا ارلی نیکسٹ یئر میں اچھا اس کے ساتھ ہی ہوئی گی کہ کسی اور کے ساتھ یہ کوئی میں نے بتایا نا دیکھیں بانجی میں یہ چیز یہ ہے کہ یہ آپ یہ وہ سوال پوس رہے ہیں ملین ڈالر قویشن ٹھیک ہے نا یہ ہے یہ وہ ملین ڈالر قویشن ہے اور اس قویشن میں یہ ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں اور میں اشارتا کہہ چکا ہوں آپ کو یہ بات اس سے پہلے کہ کوئی بائید نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے دوبارہ پلٹ جائے اچھا ٹھیک ہے نا یعنی کہ دوبارہ بولیں ہاں ٹھیک ہے میں اس کرنے مگتی ہوں دوبارہ aurais ہ pobreبارہ ہم ہاری ہی ہ fight ہ موسیقی